السلام علیکم زندگی بہت خوبصورت ہے لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات اور مسائل پیش آ جاتے ہیں جو کہ زندگی کی کوالٹی کو متاثر کرتے ہیں ان سیشنز میں ہم بات کریں گے ان مسائل پر اور ان کے حل پر جن سے کوالٹی آف لائف کو بہتر بنایا جا سکے اداسی مایوسی یا ڈپریشن ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں یا پھر دو الگ کیفیات ہیں عموما ہم لوگوں کو کسی نہ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور اگر وہ پوری نہ ہو تو اس کا اظہار ہم غم یا غصے سے کرتے ہیں اسی طرح سے اگر کبھی کوئی قیمتی شئے یا شخص چھن جائے تو اس کا اظہار بھی ہم اداسی یا مایوسی سے کرتے ہیں ایسی کئی اگزیمپلز ہیں جس کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہم اکثر ہو بیشتر اداس یا مایوس ہو سکتے ہیں لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے اور کوئی دوسری چیز یا خوشی کا موقع ہمیں اس کیفیت سے آسانی سے نکال دیتا ہے اگر یہی اداسی یا مایوسی طویل عرصے کے لیے ہو جائے اور ہمیں چھوٹے موٹی باتوں پر رونا آنے لگے یا زندگی فضول اور بیکار محسوس ہونے لگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اداسی یا مایوسی نہ ہو ہم ایک فارمیلہ استعمال کرتے ہیں جس سے ڈائی کہتے ہیں ڈی سے ڈپریس موڈ یا لو موڈ یا میزاج میں اداسی آئی سے لیک آف انٹرس یعنی ان کاموں میں دلچسپی میں کمی ہو جانا جس میں پہلے دلچسپی ہوتی تھی اور ای سے لیک آف انرڈی یعنی جسمانی کمزوری محسوس ہونا یا تھوڑا سا کام کر کے فوراں سے تھکاوٹ کا احساس ہونا اگر یہ تین چیزیں کسی میں موجود ہوں دو ہفتے سے زیادہ کے لیے تو ہم اسے ڈپریس کہہ سکتے ہیں ان تین کارڈینل فیچرز کے علاوہ اور بھی کئی تبدیلیاں ہیں جو کہ ڈپریسن میں نظر آتی ہیں جیسے سونے کے عادت میں تبدیلی کچھ لوگوں کو نیند زیادہ آنے کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ تر لوگوں کو نیند میں کمی کا مسئلہ رہتا ہے یعنی انہیں آسانی سے نیند نہیں آ پاتے لوگوں میں کھانے پینے میں بھی تبدیلی دیکھی گئی ہے کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے بھوک شوئے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وزن میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے یا ڈپریسن میں وزن میں کمی بھی ہو سکتی ہے ان لوگوں میں مسپس سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا ان میں فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے کچھ لوگ ڈپریسن کو ختم کرنے کے لیے نشاہ آور چیزوں کا استعمال کرنے لگ جاتی ہے جو کہ خود ایک الگ بیماری ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہتے ہیں ڈپریسن کے لوگوں میں اپنے آپ کو نقصانات پہنچانے کے خیالات آنا شروع جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں اسی وجہ سے ڈپریسن نے سوسائٹ کا رسٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھا لیا ہے میرے خیال سے اب آپ بہت آسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ مایوسی اداسی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں یا پھر ڈپریسن کی کیفیت سے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس مسئلے کا حل کیا نکھا لیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو روٹین ملائیں کیونکہ اگر زندگی ایک ترتیب میں ہوگی تو منفی باتیں سوچنے کا موقع کم سے کم ملے گا اور ڈپریسن سے نکلنے میں آسانی ہوگی ورزش کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں روزانہ کم سے کم پانچ منٹ کے لیے ضرور ورزش کریں کیونکہ جب آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم کے ہارمونز جسے انڈورفنز بھی کہتے ہیں یا خوشی کے ہارمونز بھی کہہ سکتے ہیں وہ بنتے ہیں اور وہ آپ کو خوش رکھنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں روزانہ ایک کام ایسا ضرور کریں جو آپ پہلے دلچسپی سے کر دیتے کیونکہ اس سے کاموں میں دوبارہ سے دلچسپی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنی نیند کو بہتر کریں میں جانتی ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں اچھی غزہ کا استعمال کریں کیونکہ بہت سے غزائیں ایسی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کو ڈپریشن سے نکلنے میں مدد کرتی ہے اس میں دودھ انڈے مچھلیاں اور بہت سے پھل ہری سبزیاں اور گازر بغیرہ شامل ہیں جنک یا پروسیس پوٹ کا استعمال کم سے کم کریں چینی یا کیفین جو کہ چائے اور کافی میں ہوتی ہے اس کا استعمال کم کریں اور سب سے اہم بات اپنے احساسات کو ضرور کسی سے ڈسکس یا شیئر کریں تاکہ نہ صرف آپ کا ذہن اور دل ہلکا پھلکا ہو سکے بلکہ وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے سکے اور اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ کریں خوش رہیں صحت مند رہیں فی امانندہ نو دکریشن